حضرت میں نے اس دن بھی با حضرت سلمان فارسی حضور نے فرمایا جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے ان میں سے ایک سلمان فارسی بھی ہے حضور نے فرمایا سلمان میری اہلِ بیعت میں سے ہے حضرت ساتھ میں نبی وقال فرماتے ہیں حضرت سلمان بیمار ہوئے میں آپ کی تیمارداری کرنے گیا آپ رو رہے تھے کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے کہا سلمان کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے وہ تُر سے راضی تھے اور اگر اس بیماری میں تیرا انتقال بھی ہو جاتا تو دیکھ تو صحیح کتنا بڑا ہی نام ہے تو جا کے حضور سے ملے گا حضرت ابو بکر سے ملے گا حضور نبی علیہ السلام سے ملے گا ابو بکر سے ملے گا عمر سے ملے گا جا کے تو کیوں رو رہا ہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد دنیا نہیں کٹھی کرنا دیکھو میرے بعد گھر میں کتنا دنیا کا سامان پڑھا ہو گیا حضرت سعید وی نبی وقاس فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان کے گھر میں دیکھا صرف ایک بالٹی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس سے کپڑے دھوئے جاتے تھے جس سے وضو کیا جاتا کچھ بھی دوسری چیز نہیں تھا صرف ایک بالٹی پڑھی ہوئی تھے اور حضرت بالٹی کو دیکھ کے بھی رو رہے تھے یہ تھے نماز کوئی نہیں یہ تھے داڑی کوئی نہیں یہ تھے پاک کوئی نہیں یہ تھے ٹوپی کوئی نہیں اور تُو کہہ رہا ہے تیرا پیر بچا لے گا وہاں سلمان فارسی جن کے لئے حضور کہہ رہے ہیں بھئی جنت مستحق ہے میرے سلمان کی وہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ حضور کو کیا جواب دینا جاتے یہ پائی خدا آدھا باستہ جے نہ مارے جائی ہو نہ مارے جائی ہو میں بار بار در مکانگا نہ مارے جائی ہو تماز دیکھ و بندی کرو داڑی شیف رکو اپنے سیرتے پہ تٹوپی رکو